قُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا سکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کاربار سے خوب بہت برائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین موضوع گفتگو نماز جمع نماز جمع رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اور ان کے بعد آئمہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں واجب ہے اور غیبت کے زمانے میں عموماً جو فتوے ہیں مہراجع الزام کے وہ یہ کہ یہ واجب تخیری ہے اب جب بات کی جاتی ہے واجب تخیری کی تو یہاں بھی دو سوال اُبھر کے آتے ہیں آیا نماز پڑھنا واجب تخیری ہے یا نماز کا قائم کرنا واجب تخیری ہے تو یہاں بھی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ نماز جمع کا قائم کرنا واجب تخیری ہے یعنی چاہے زہر کی نماز آپ قائم کریں یا جمع کی کریں اب اگر جمع کی نماز قائم ہوئی جائے اور بعض مراجع الزام فرماتے ہیں کہ قائم کرنا یعنی جمع کا احتمام کرنا واجب تخیری ہے لیکن اگر جمع کی نماز قائم ہو جائے اور اس میں شرائط پائی جاتی ہوں تو پھر شریک ہونا واجب ہو جائے گا اب رہ گیا مسئلہ نیت کا تو جو بھی نماز پڑے اور جن مشتحد کا بھی مقلد ہو وہ قربتاً الاللہ جمع کی نماز پڑے اور اس کے بعد زہر کی نماز حد امکان کوشش کرے کہ ترخ نہ کرے یعنی زہر کی نماز ہر صورت میں بجا لائے تو اب یہاں پر یہ بات کلیت ہوگی کہ جمع کی نماز آپ پڑھیں لیکن جمع کی نماز کے بعد زہر کی نماز پڑھیں جمع کی نماز کی نیت قربتاً الاللہ کی نیت سے پڑھیں اور اس کے بعد زہر کی نماز بھی اسی نیت سے پڑھیں کہ اگر واجب ہے تو میں زہر کی نماز پڑھ رہا ہوں اور اگر نہیں ہے تو پھر میں پھر بھی احتیاطاً پڑھ رہا ہوں لہٰذا ایک زہر کی نماز بھی انجام دی جائے اس وقت ہمارے معاشرے میں اور پھر اس جانے توجہ دلائیں کہ وہ افراد جو مذہب اہل بیت علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے مذہب اہل بیت میں داخل کیے گئے ہیں یا کچھ افراد جس طرح سے برادران اہل سنت میں سلمان رشدی جیسے اور گوھر شاہی جیسے یا اور دیگر منحرف افراد ان کے ہاں سے نکلے بلکل اسی طرح سے دشمن نے ہماری صفوں میں کچھ افراد کو داخل کیا اور کچھ افراد جس طرح سے ہر قوم اور مذہب میں گمراہ نکلتے ہیں اسی طرح سے کچھ ہمارے درمیان بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی تعداد بہت ہی کم ہے اور اس گمراہی کا نتیجہ عام طور پر جہالت ہے اور کچھ گمراہیاں دشمن کی جانب سے ہیں اور کوشش ہی کی جا رہی ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے شیعت کی بقا ہے شیعت کا احترام ہے اور شیعت میں ایک جوش ہے ان چیزوں کو نقصان پہنچایا جائے لہذا ایک جانب کبھی عزداری پر حملے ہوتے ہیں تو کبھی عزداری کی توہین کی جاتی ہے بعض ہمارے جوہلہ کے ذریعے سے تو کبھی کنورٹنٹ افراد کو ممبر پر لائے جاتا ہے اور وہ کفرامیز باتیں کرتے ہیں جس کے ذریعے سے شیعت بدنام ہو تو کبھی وہ اجتماعات جن کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور بیداری کی ایک لہر دورتی ہے ان اجتماعات کی مخالفت کی جاتی ہے اور انہی اجتماعات میں سے ایک اہم اجتماع ہے نماز جمعہ کا گو کہ نماز جمعہ واجب کی نیت سے نہ بھی پڑھی جائے اور شریک ہونا واجب اگر نہ بھی ہو تو بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے اور مسلمانوں کی بیداری کا سبب ہے لہذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے عبادی و سیاسی یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں مسلمانوں کو انفروم کیا جاتا ہے پورے ہفتے کے حالات اور واقعات سے اور یہ انفرومیشن فقط حالات اور واقعات کی ست تک نہیں ہے کہ پتا چلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے بلکہ بیدار کیا جاتا ہے کہ ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے لہذا آج عالم اسلام کا ایک اہم ترین اجتماع ہر ہفتے کا بلا کسی شک کو تردید کہا جا سکتا ہے کہ تہران کی نماز جمعہ ہے اور بہت سارے وہاں پر موضوع ڈسکس ہوتے ہیں اور دنیا پر کے میڈیاز کی نگاہ تہران کے نماز جمعہ پر ہوتی ہے کہ پتا چلے کہ وہاں سے کیا کہا جائے گا اور اسی طریقے سے مومنین کی نگاہ بھی تہران کی نماز جمعہ پر ہوتی ہے تاکہ پتا چلے کہ کیا ہونے والا ہے اور مسلمانوں کو انفروم کیا جائے اسی طریقے سے منا کا خطبہ اور حج ایک اہم چیز ہے جس کو حکومت سعودی نے مختلف سادشوں کی وجہ سے بلکل محض ایک سادہ سی عبادت بنا دیا ہے جبکہ حج ایک سادہ سی عبادت نہیں ہے بلکہ تمام عالم اسلام کا ایک اجتماع ہے تو جمعہ کے بارے میں جہاں بھی مخالفت ہو تو اس جانب توجہ رہے کہ اس مخالفت کے پیچھے اصل حدف ہے کہ ہر وہ کام کے جس کے ذریعے سے مومنین میں بیداری کیا ایک سلسلہ ہو اسے ختم کیا جائے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں ایک بیداری کا اہم ترین سلسلہ نماز جمعہ کے ذریعے سے ہے عراق میں نماز جمعہ کے ذریعے سے ایک بیداری کا اہم ترین سلسلہ ہے اسی طریقے سے بہرین میں جو ایک تحریک شروع ہوئی اس کی ابتداء بھی ایک مرکزی نماز جمعہ کے اجتماع سے ہوئی اور اسی طریقے سے بیداری ازاداری کے ذریعے سے ہے لہذا کوشش کی جاتی ہے کہ ازاداری کو خراب کیا جائے ازاداری کی حرمت کو پامال کیا جائے مومنین کی توجہ رہے اس جانب کہ ازاداری کا دفع کریں نماز عید کا دفع کریں نماز جمعہ کا دفع کریں حج کو اس کی روح کے ساتھ برقرار کریں عالم اسلام کو بیدار کریں مسلمانوں کو بیدار کریں دشمنوں کو عالم اسلام پر مسلط نہ ہونے دیں اب جو بھی ان کاموں کی مخالفت کرے یا ان کاموں میں رخنا ڈالے تو سمجھ لیں کہ یا وہ نادان دوست ہیں یا دانہ دشمن ہیں اور دشمن نے انہیں ہماری صفوں میں داخل کیا ہے یا یہ کہ ہمارے بعض گمرہ افراد کو دشمن نے خرید لیا ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ سلمان رشدی کو اہل سنت میں سے خریدا گیا یا ایک بہت بڑی تعداد کہ جنہوں نے ختم نبوبت کے بعد بھی اعلان نبوبت کا اعلان کیا اور ایک بہت بڑی تعداد ہے برادران اہل سنت میں کہ جنہوں نے نبوبت کا اعلان کیا اور ان میں سے کچھ گمرہ تھے اور کچھ دشمنوں کے ایجنٹ تھے لہذا اس بات کو ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے نہ ہی کسی نے نبوبت کا دعویٰ کیا اور نہ ہی گمرہی کہ اتنے سلسلے ہیں کہ جتنے اور دیگر مذاہب اسلامی میں لیکن اس میں شک نہیں کہ گمرہی پھیلانے والے دشمن کے ذریعے سے ہماری صفوں میں داخل تو کیا جا سکتے ہیں یہ تو ایک مقدماتی گفتگو تھی نماز جمعہ کے بارے میں اس جانب توجہ رہے کہ جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں نماز جمعہ کے بارے میں اور جو ثواب بیان ہوا ہے وہ در حقیقت جب نماز جمعہ واجب ہو اس زمانے کا ہے لیکن پھر بھی آج بھی سواب بھی ہے اور فضیلتیں بھی ہیں لیکن جو مضمتیں بیان ہوئی ہیں نماز جمعہ کو ترک کرنے والوں کے لئے ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا تعلق عموماً اس زمانے سے ہے کہ جب نماز جمعہ واجب ہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ان کے بعد آئمہ اسن آشار اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ان کے نائب خاص کے دور میں یا یہ کہ جب ایک مجتحد جامع شرائط کہ جو با اختیار ہوں اور حکم دے نماز جمعہ کا کسی خاص مسلحت کے تحت خاص اجتماع کے تحت مثال کے طور پر جیسے کہ بہرین میں اگر حکم دیا جائے کہ آج تمام مؤمنین نماز جمعہ میں شریک ہوں ایک مجتحد کی جانب سے حکم ہو اب اگر اس نماز جمعہ میں کوئی شرکت نہ کرے تو ایسے شخص کے لئے ان مضمت والی روایات کو بیان کیا جائے گا کہ یہ نماز جمعہ اس وقت ایک خاص حالات اور واقعات اور کیفیات میں واجب تھی اسلام اور مسلمین کی بخا کے لئے پس بہت ساری روایات ہیں نماز جمعہ کی فضیلت میں اور بہت ساری روایات ہیں کہ جو نماز جمعہ کو بغیر کسی عذر کے ترک کرے اس کی مضمت میں لیکن عموماً جو فتوے ہیں وہ یہی ہیں کہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے یعنی جمعہ پڑھیں یا زہر پڑھیں اور اگر جمعہ پڑھ لیا تو احتیاط یہ ہے کہ نماز زہر کو بھی بجا لائیں یہ تھی پہلے مرحلے میں ایک مقدماتی گفتگو اگلے مرحلے میں تدریجاً مختلف مسائل بیان ہوں گے خدا بند تبارہ پتالہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنی رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام الزمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائیں صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین